امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ان کے محومت پر بہت بڑے احسانہ تھے اور ہم اور آپ تخلیدی اعتبار سے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی تخلید کرتے کو معمولی باقت ہے آپ بھی تجارت کرتے تھے اور بڑے پیمانے پر تجارت کرتے تھے کپڑے کا کاروبار سنت عمل ہے آپ نے اپنے نوکر کو کہا کہ دیکھ بھائی یہ جو عیب ہے نا یہ عیب بتا کر بیجی ہو کہا ٹھیک ہے جو آپ نے کہا دیا عیب بتا کر بیچ ہوا اب بشری تقاضہ اے انسان اے آدمی بھول جاتا ہے بھول گیا ذہن سے نکل گیا اب جیسے ہی ذہن سے نکلا آ کر فورا پوچھا ہاں ہاں ہی مال بکیا مکیا آپ نے عیب بتایا تھا نہیں میں تو بھول گیا ہم تو یہ کہیں ہم نے اپنے نوکر کو بتا دیا تھا وہ بھول گیا تو کیا ہوگا پھر بھی پوچھ رہے ہیں عیب بتایا تھا اتفاق ہے میرے ذہن سے نکل گیا خالی نفع نہیں بیس ہزار درہم کا وہ مال تھا پورا سارا کا سارا اللہ کے نام پہ صدقہ کر دی نفع نہیں کہ چلو اس کا نفع صدقہ کر دیتا ہو نفع نہیں وہ سارا کا سارا جتنا پیسہ آیا تھا مال کا پیسہ بھی نفع بھی بیس ہزار درہم بنتے تھے ہمیں کے لاکھوں بنتے ہیں شاید کروڑوں تو بھی چلے جائیں سارا لگا تو لاکھوں روپے آپ سمجھیں ایک وقت میں صدقہ کر دیا کہ میرے مال میں حرام کیا مستوے کا بھی شائبہ نہیں آنا چاہیے مستوے کا بھی شائبہ نہیں آنا چاہیے اس لئے میرے عزیز مہترم بھائے دوستو اللہ کے واسطے جیت چیزوں کی اہمیت ہماری زندگی میں ہمارے اندر ہوگی وہی ہماری نسلوں کے اندر ہوگی تو اپنے آپ کو حرام سے بچائیں حرام کمائی سے بچائیں حرام لوگ میں سے اپنے آپ کو بچائیں